دوستو بولی وود انٹرورسٹری کی مشہور ابنیتری ریخہ لگتار اپنی بیباگ آداؤ اور ساتھ ہی اپنی بیباگ بیانوں کی وجہ سے میڈیا کے سرکھیوں میں رہتی ہیں حالانکہ ان کے فوٹو شوٹ کی وجہ سے بھی لوگ انہیں کافی پسند کرتے ہیں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آخر ریخہ جن کے پاس اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ تھے انہوں نے آخر کامہ سوتر جیسی مووی میں کام کرنے کا کیسے سوچا اور آخر کامہ سوتر مووی میں کام کرنے کا اصلی مقصد کیا تھا نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ دوستو ویسے تو آپ کو بتا دوں کہ اپنے جمانی کی بلک بسٹر ہیروین رہی ریکھا ایک ایسے پروجیکٹ میں بھی کام کر چکی ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دوستو سی گریڈ مووی کامہ سوتر میں کام کر کے ہر کسی کے ہوش اڑا دینے والی ریکھا ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے خلاصہ کیا کہ آخر انہوں نے کامہ سوتر مووی کیوں کی دوستو زیادہ سے زیادہ انفرومیشن پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اس ویڈو گرنٹ تک بنے رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز آپ کبھی بھی مس نہ کر پائیں دوستو ریکھا کے انوسار وہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ان کے علاوہ کوئی اور ایکٹرس سے نبھا ہی نہیں سکتی تھی ریکھا کے مطابق اس رول کو وہ کافی قریب سے فیل کرتی ہیں ریکھا نے بتا جب وہ مووی میں کر رہی تھی میں اس مووی کو جیونی کے انوسار محسوس کر رہی تھی اس مووی کو کرنے میں جتنا مجھے مزا آیا آج تک کسی بھی مووی کو کرنے میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگا حالانکہ یہ بولنے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے پر یہ سچ ہے ہر کسی کو یہ حق ہے کہ اپنی باتوں کو جنتا کے سامنے رکھے کیونکہ جنتا انہیں اتنا پیار کرتی ہے ایسے میں جنتا کے سامنے دکھاوا کرنا ٹھیک نہیں ریکھا نے یہ بھی بتایا کہ اس مووی کے دوران وہ تین سے چار بار پہک بھی گئی تھی پر انہوں نے کافی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جب یہ مووی ریکھا کر رہی تھی اس دوران وہ امیتاب بچن کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی جب اس مووی کے بارے میں امیتاب بچن کو پتا چلا تو امیتاب اور ریکھا کی بیچ کی دوریاں بڑھ گئیں دوستو کہا تو یہ بھی جاتا ہے یہی کارن ہے کہ ریکھا اور امیتاب بچن آج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو میری انفرمیشن کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائے گا ساتھی اگر آپ نے اس مووی کو دیکھا ہے تو آپ کو یہ مووی کیسی لگیا آپ کو بتا دوں کہ اس مووی کا ٹریلر یوٹیوب پر تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹریلر بن چکا ہے اس مووی میں اتنی زیادہ گندگی تھی اس کی اس مووی کو آج تک سینیما گھروں میں ریلیز نہیں کیا گیا حالانکہ اس مووی کو یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس مووی کو ضرور دیکھ لیجئے گا آپ کا قیمتی سمیت دینے کے لیے ہمیں دھنڈے